السلام علیکم امید آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں حماد 946 جیسا کہ پاکستان میں بہت سارے لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے کہ وہ یوٹیوب چینل تو کریئٹ کرتے ہیں یوٹیوب چلانا بھی چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس سورسز نہیں ہوتے لیکس ٹوڈیو وغیرہ وہ جو افورڈ نہیں کر سکتا تو اس کے لیے کیسے چینلز ہیں جو کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں ہی بتائیں کہ آپ کیسے بغیر اپنا فیس بتائیں آپ بغیر اپنا کانٹنٹ بنائیں آپ کیسے یوٹیوب پہ کام کر سکتے اور ہزاروں ڈالرز کما سکتے ہیں آج اسی نیچ سیریز تھی کلاس نمبر ٹو میں آپ کے سامنے لے کے آئے جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے وائس آور کر کے آپ ہزاروں اور لاکھوں کما سکتے ہیں جس وائس آور کر کے اب بہت سارے لوگوں کا یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ بھائی وائس آور کر لیتے ہیں ٹھیک ہے چینل کریئٹ کر لیا لگا لیا ویڈیوز بھی بنا لیا تو ہمیں ویوز نہیں آرہؤ ہوتے ہمیں لائکس نہیں مل رہواوں گا ہمیں سبسکائبرس نہیں مل رہ ك厲害 انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں وہ بھی بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کی mistakes کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ سبسکائبرس نہیں آتے جس کی وجہ سے آپ کے ویوز نہیں آتے تو ایک اورجینک طریقہ ہوسے اور یہ ایک نون آرگینک طریقہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ آنے والی کلاس میں آپ کو دونوں طریقے بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے آرگینک طریقے سے گروہ کر سکتے ہیں اور نون آرگینک طریقے سے کیسے گروہ کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے پہلے آپ کو اپنا چینل کریئٹ کرنا ہوں گا چینل کریئٹ کر کے آپ کو منیمام 33 ویڈیوز تو ڈالنی ہی پڑیں گی چینل پہ کیونکہ 33 جب آپ ویڈیوز ڈالیں گے آپ کو اپنی چینل کا پتا چلے گا آپ کو اپنی مسٹیکس کا پتا چلے گا کہ آپ نے کیا کیے مسٹیکس کی ہیں پریویس ویڈیوز میں تو آپ کا بھی یہ کونسپ بن جائے گا کہ آپ نے یہ جو مسٹیکس کی ہیں آگے جا کے اپنے مسٹیکس نہیں کرنے تو 33 ویڈیوز آپ اپنے چینل پہ اپلوڈ کریں اور لگتار اپنے چینل پہ کام کرتے رہے ہیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں کہ ہمارے ویوز نہیں آرہے اگر 33 ویڈیوز کے اندر ایک ویڈیو آپ کی ایسی ہوگی جو کہ آپ کی ویڈیو رینک کر جائے گی یوٹیو پہ اور اس ویڈیو کی وجہ سے آپ کا چینل رینک کر جائے گا جس ایک ویڈیو آپ کی ان میں سے چھا جاتی ہے اور پھر آپ کا چینل گروہ کرنے لگ جاتے ہیں آج جو آپ کے سامنے میں نش لے کیا ہوں تو وہ نش پاکستان کے چینل پہ بیس سکے پاکستانی چینل کس طرح سے وائس آور کر کے پیچھے بیکگرانڈ پہ لگا کے میوزک لگا کے ہزاروں اور کروڑوں روپے کم آ رہے ہیں ویڈیو تھوڑی لمبی ہو سکتی ہے لیکن جو ویڈیو میں بتاؤں گا آپ کا کونسپٹ ضرور کلیر ہو جائے گا تو آج آپ کو میں کچھ ایسے چینل بتانے والا ہوں جو کہ وائس آور کر کے بیکگرانڈ پہ میوزک بیکگرانڈ پہ ویڈیوز یا پکچھے لگا کے اپنی ویڈیو بنا رہے ہیں اور لاکھ روپے کم آ رہے ہیں اب کیسے کم آ رہے ہیں آج جو آپ کو میں چینل بتاتا ہوں ویڈیو کیسے بناتا ہوں انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ وہ ویڈیو کیسے بناتے ہیں تو آپ کیسے یہ ویڈیو بنا سکتے ہیں چلتے ہیں اپنی لائپ ٹاپ کی طرف لائپ ٹاپ کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ نے میری ویڈیو لائک نہیں کیلائک کردیں سبسکرائب نہیں ہیا تو سبسکرائب کر دیں اگر بیل لائک اینڈ نئی پریس کیا تو وہ بھی پریس کر دیں چینل پر آنے والی ساری ویڈیوز آپ کے لیے ہیں اور آپ کا کونسپٹ کلیر کرنے کے لیے کہ آپ کیسے آئیڈیاز پر کام کر سکتے ہیں اور کیسے بغیر سٹوڈیو اور بغیر بہت ہیوی بجٹ کے آپ پی سی اور ایک انٹرنیٹ کنیکشن سے گھر بیٹے تین چار گھنٹے کام کر کے کیسے ہزاروں ڈالر کم آ سکتے ہیں تو لیٹس گو آن مائے لائپ ٹاپ آج کا پہلا چینل جو ہم نے وزر کرنا ہے جو کہ ہم نے چینل دیکھنا ہے وہ ہے حقیقت ٹی وی 3.09 ملین سبسکرائبرز ہیں ان دو منس میں حقیقت ٹی وی نے بہت سارے سبسکرائبرز گین کی ہیں بہت سارے لوگ حقیقت ٹی وی کے بارے میں جانتے ہوں گے کہ حقیقت ٹی وی کس بارے میں ویڈیوز بناتا ہے سبسکرائبرز 3.09 ملین جو کہ بہت جلدی انہوں نے 2 ملین سے آگے 3 ملین اور 3 ملین سے 4 ملین کا سبسکرائبر کمپلیٹ کے بہت جلدی کی ہیں اب ان کی ویڈیوز کو دیکھتے ہیں ہم کی ان کی ویڈیوز کی سٹائپ کی ہیں ان کی ویڈیوز دیکھے جائیں تو ویڈیوز پر انہوں نے تھامنیل بہت اچھا لگا ہے بہت تھامنیل ان کا بہت اٹریکٹیو قسم کا تھامنیل ان کا ہے تھامنیل بنانا بھی تو مشکل نہیں ہے انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کو میب بتاؤں گا کہ آن لائن آپ کیسے پروفیشنل تھامنیل ایڈٹ کر سکتے ہیں تو ابھی ہم ان کی ویڈیو دیکھیں ایک ویڈیو ان کی لگا کے چیک کر لیتے ہیں ان کی ویڈیو ہے کیا اس بارے میں اور کیسے ہی لوگ کام کر رہے ہیں میں ان کی ویڈیو دیکھوں گے لیکن ان کی ویڈیو میں آف ہی رکھوں گے جسا جیسے کہ کوپی رائٹ کلیم کا بھی تھوڑا ایشیو ہوتا ہے اب آپ دیکھیں جس طرح سے ویڈیو کی گئی ہے اس چینل میں اس چینل میں ویڈیو کی گئی ہے ویڈیو کی گئی ہے اور جس بیک پہ انہوں نے پکچیز لگائی ہوئے پکچیز ویڈیو کچھ بھی مل جائے سیمپل ایڈیٹ ہے کوئی اس میں روکٹ سائنس نہیں ہے کہ آپ کو کوئی پریمیر میں جا کے بہت زیادہ ایڈیٹ کرنا ہوگا بہت سارے ایفیک ڈالنے ہوں گے سیمپل ایڈیٹ ہے جس سیمپل ایڈیٹ ہے جس پیچھے ویڈیو ایک میوزک اینڈ جسٹ پکچیز ویڈیو سیمپل ایڈیٹ ہے تو آپ کیوں نہیں کر سکتے آپ بھی کر سکتے ہیں آپ کیسے کر سکتے ہیں انشاءاللہ بتاتا ہوں آپ کو تھوڑا آگے جا کے اس ویڈیو میں اب اس کی ٹیکس کی بات کرتے ہیں ہم لوگ ڈسکرپشن کی بات کرتے ہیں نو مور ڈسکرپشن کوئی ڈسکرپشن اس کی خاص نہیں ہے اگر ٹیکس کو اس کی دیکھا جائے ٹیکس پہ بھی کام نہیں کیا کیا ڈسکرپشن پہ بھی کام نہیں کیا لیکن پھر بھی ان کا چینل یہ نسخص میں عمل کر رہے ہیں وہ جلدی تیزے سے گروہ وہbug ، مانی پھر صرف شرم بناؤڑوںeri اب دیکھا جائے تو اس چینل کے سبسکرائبر بڑھتے ہی جا رہے ہیں بڑھتے ہی جا رہے ہیں اس چینل نے کیسے گروہ کیا وہ مجھے پتا ہے کیونکہ یہ چینل بہت پہلے اور طرح کی ویڈیوز منا تھا لائک بائیو گرافی ہو گئی ہسٹری ہو گئی ہسٹری کی تھوڑی بہت چیزیں بتا دیا کرتے تھے اس کے بعد انہوں نے پولیٹیکس سوالی سائٹ پہ شروع کر دیا وائس آور کرنا ان کی ایک ویڈیو وہاں سے رینک کر گئی گروہ کر گئی اور یہ بس ٹوٹل ہی اب پولیٹیشن والی سائٹ پہ آگئے اور ان کی ویڈیو اب لگتار رینک کرتی جا رہی ہے اب سوشل بلیڈ میں اس کام دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ریوینیو کتنا جرنیٹ کر رہے ہیں اب حقیقت ٹی وی کی ریوینیو دیکھی جائے تو ماشاءاللہ سے اے نیگیٹیو بہت اچھی طرح گروہ کر رہی ہے چینل اور بہت جلدی گروہ کر رہی ہے چینل اب پاکستانی رینک میں دیکھا جائے تو ٹوٹی فیفتھ کنٹری رینک پاکستان میں اس چینل کی بہت جلدی اس چینل نے رینکیا ہے ماشاءاللہ بہت جلدی رینکی ہے $11,000 to $176,500 per month revenue ان کی جرنیٹ ہوتی ہے یہ estimated money ہے estimated money monthly earning ان کی کتنی ہے لیکن آس پاس $11,000 $176,500,000 کے قریب ان کی monthly earning ہو رہی ہے اس 30 ڈیز میں ان کی views کی بات کی جائے 44.131 million views ان کے 30 ڈیز میں آیا ہے جس 30 ڈیز میں اس طرح آپ دوسرے چینل کو دیکھتے ہیں جو کہ ہیدر ٹی وی ہیدر ٹی وی 3 million subscribers اس چینل کو یہ میں کافی عرصے تر دیکھ رہا ہوں اب یہ چینل کیا کرتا ہے وائس آور ہے آپ ٹین چیزیں جو ہوتی ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز کیسے ہے یہ چیز کیسے ہوئی یہ اس نے ایسے کیسے کر دیا اب موبائل ہے موبائل کیسے یہاں سے آ رہا ہے جس وائس آور ہے ان کے چینل پہ بھی پکچرز پیچھے پکچرز اٹھائی ہوئی ہیں اب وہ پکچرز اٹھا کے وائس آور کر کے جس لگا دی نو راکٹ سائنس آپ بھی کر سکتے ہیں میں بھی کر سکتا ہوں ہر پاکستانی کر سکتا ہے ہر بندہ کر سکتا ہے بس خود پہ یقین رکھنا چاہیے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں تو کر سکتے ہیں اب جو تیسا چینل آپ کو بتانے لگا ہوں وہ ریالیٹی ٹی وی میں موسٹ فیورٹ چینل 1.75 ملین سبسکائبرز اب ریالیٹی ٹی وی کیا کرتی ہے یہ بھی سیم وائس آور وائس آور کرتی ہے اور آپ کو ایک پوری سٹوری سنا رہی ہوتی ہے ویڈیوز لگیں ہوں گی پکچرز لگیں ہوں گی جو کہ آپ گوگل پہ چلے جائیں گوگل پہ آپ چلے جائیں کوئی بھی سٹوری آپ وہاں پر لکھیں سکیری سٹوری ہو چاہے ہسٹری سٹوری ہو جو ایسی سٹوری ہو جو کہ آپ کو لگے کہ یہ آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں آپ جس اپنی وائس آور کر لیں اس کو وائس آور کر کے پیچھے پکچرز اس چیز کی اٹھا لیں اور اپنا کانٹنٹ بنا لیں مشکل نہیں ہے اب وہ کیسے بنا دیں میں آپ کو بتاتا ہوں آگے کہ آپ کیسے بنا سکتے ہیں اسی چینل کا ایک اور چینل ہے جو کہ ریالیٹی سٹوریز کے نام سے ہے ایک ریالیٹی ٹی وی اور ایک ریالیٹی سٹوریز اس چینل پہ بھی دیکھا جاتے ہیں وائس آور سیمت ہم نے تین ہفتے پہلے ان کی ایک ویڈیو آئی ہے جو کہ 189,000 ویوز گین کر چکی ہے دیکھتے ہیں کہ ان ویڈیوز کو بنائی کیسے جاتے ہیں اور یہ ویڈیوز بنتی کیسے ہیں مشکل نہیں ہے جس آپ دیکھتے جائے کہ ویڈیوز کیسے بنتی ہیں ویڈیو آپ نے وائس آور کر لی ٹھیک ہے وائس آور کر لی آپ کو پیچھے پکچرز چاہیے ہوں گی پکچرز اور ویڈیوز آپ نے کہاں سے اٹھانی ہے پکچرز ویڈیوز جو ویب سائیڈ ہے اس پہ آپ کو فری امیجز فری سٹاک میوزک فری سٹاک ویڈیوز فیکٹر ریسٹیٹر سب کچھ آپ کو فری ملتا ہے آپ یہاں سے کوئی بھی ویڈیو کرنے کے لیے آپ اپن شوٹ ایڈیٹر ہے جو کہ بلکل فری ہے آپ جا کے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آپ گوگل پہ جس ٹائپ کرے آپ کے سامنے آجائے کہ آپ اپن شوٹ یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لیں آپ ڈاؤنلوڈ پریس کریں گے آپ کو اپشن دے دے گا کہ ڈاؤنلوڈ آپ کا ہو رہا ہے میرے پاس اڈیوڈ ہوا ہوا ہے آپ ڈاؤنلوڈ کر کے اس کو اپن کر لیں آپ اپن شوٹ جیسے ہی اپن کرتے ہیں تو آپ کو اس طرح کا انٹرفیس دکھنے کو مل جاتا ہے تو میں جلدی سے اپنی آڈیو یہاں پر امپورٹ کر لیتا ہوں آپ جس ڈاؤنلوڈ کر کے اپنی آڈیو یہاں پر پوٹ کر دیتے ہیں آڈیو آپ نے جس ڈریک کرنی ہے ریر کر کے جس چھوڑ دیلی ہے آپ کے ہاں پر کافی سارے ٹریکس دکھنے کو مل جاتے ہیں میں آڈیو پلے کر کے دیکھ لکھتا ہوں کہ کیسی آڈیو ہے یہ اسلام علیکم اور ویلکم ٹو مائی چینل گیجر امید ہے آپ سب حریر سے ہوں گے بہت سے لوگ موبائل چارجر تو خرید دیتے ہیں اب یہاں پر چارجر کی بات کی جارہی ہے تو اب میں پکزر بے پہ جاتا ہوں تو یہاں پر میں چارجر لکھتا ہوں اب چارجر جیسی میں نے پکزر بے پہ لکھا تو آپ کو چارجر یہاں پر یہ دیکھنے کو ملتے ہیں میں جسٹ اس کو اوپن کر لے تو ایک اور چارجر میں یہاں پر دیکھ کے ڈاؤنلوڈ کر لے تو یہ آگیا چارجر اب یہ پورا موبائل چارجر کافی سارے چارجر ہیں آپ کو جسٹ اس کو اوپن کرنا ہے اوپن کر کے فری ڈاؤنلوڈ کرنا ہے فری ڈاؤنلوڈ پر کلک کرنا ہے اور جسٹ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اب آپ نے سائن اپ یا سائن ان کیا ہوئے تو آپ کے پاس یہ بلکل بھی نہیں آئے گا اب میں نے سائنل نہیں کیا تو یہاں پر آپ کو آپشن دے رہا ہے ناٹ ریبورٹ پر ٹک کر دیں یہ آپ کو سنگ کرے گا سنگ کرنے کے بعد جس ڈاؤنلوڈ کر لیں اب یہاں پر اوپن شارٹ میں نے اوپن کر لی ہے تو جس طرح کی میری وائس آور جو ہے میری جو وائس ہے وہ گیجٹس جو کے چارجر وغرہ پہ تو میں نے چارجر کی کچھ پکچرز اپنے پاس اوپن کر لی ہیں تو اب دیکھتے ہیں کس کو آپ نے ایڈ جیس کیسے کرنا ہے بات یہ ہے کہ آپ کی جو وائس ہوگی وہ آپ کے مطابق ہوگی اپنی وائس کے مطابق جو پکچرز اور ویڈیوز لگانی آپ نے بیک پہ وہ لگانی اب میری جو وائس ہے وہ چارجر پہ ہے تو میں نے اس لیے چارجر ڈاؤنلوڈ کی ہے یہ آپ کو جب سمجھانے کے لیے کہ جیسے آپ کی وائس ہوگی آپ کیسے اس پہ پکچر لگائیں گے پکچر اوپر ہوگی نیچے آپ کی وائس ہوگی اور آپ اس کو چلا سکتے ہیں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کیسے اس کو ایڈجیس کر سکتے ہیں اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل گیجرز میرے آپ سب حیریت سے ہوں گے بہت سے لوگ موبائل چارجر تو خرید لیتے ہیں اب یہاں پر چارجر کی بات کر رہا ہے مطلب کہ مجھے یہاں پر آپ جسٹ ڈریک ڈڈراب کر دینا ہے اب یہاں پر آگیا ہے چارجر بہت سے لوگ موبائل چارجر تو خرید لیتے ہوں گے اب یہاں پر آگیا ہے موبائل چارجر پھر یہاں پر چارجر آ رہا ہے تو میں پھر چارجر کو دوبارہ سے ایک چارجر یہاں پر اپلوڈ کر رہا ہوں اب یہاں پر میں نے دوبارہ سے ایک چارجر لگا دیا اب میں ساری پکچر آگے پیچھے رکھتے ہیں تو اب یہاں پر انڈرویڈ کی بات کی جا رہا ہے اب میں انڈرویڈ کی جگہ آئی فون ڈاؤنلوڈ کر لیا ہے تو اب میں انڈرویڈ کی جگہ آئی فون ہی لگا رہا ہوں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دو چارجر کا بتاؤں گا جو کہ کب اب یہ ساری ویڈیو سے ساری پکچر میں جسٹ ڈریک ڈڈرو آپ یہاں پر کر دیتا ہوں اب یہ پکچر آگئی اب پکچر کی جگہ آپ اپنی ویڈیو بھی ڈال سکتے ہیں اب جو بھی وائس آور ہوگی اس کے مطابق اپنی ویڈیو اپنی پکچر جسٹ ڈریک ڈڈرو آپ ڈال سکتے ہیں اب پکچر پر آپ ٹرانزیکشن بھی لگا سکتے ہیں ایفیکٹ بھی لگا سکتے ہیں اس میں ٹرانزیکشن آپ کو پری سیٹ جو ٹرانزیکشن دی گئی ہیں فیڈ ان فیڈ آؤٹ کچھ بھی آپ یہاں سے اس پہ اٹھائیں گے جسٹ اٹھا کے جسٹ اس پہ پیسٹ کریں گے اور یہ ٹرانزیکشن آپ کی اس پہ خود لگ جائے گی اب یہاں پر دیکھا جائیں پکچر جو ہے وہ تھوڑی شورٹ آن ٹرانزیکشن جو ہے ہماری بڑی ہے آپ یہاں سے اس کو خود ایڈیس وغیرہ کر سکتے ہیں کہ ٹرانزیکشن آپ کو چھوٹی چاہیے یہ ٹرانزیکشن آپ کو بڑی چاہیے ٹرانزیکشن میں نے آپ کو بڑی کر دیئے ٹھیک یہاں پر یہ آگیا اب افیکٹ آپ یہاں پر کون سے ڈال سکتے ہیں اب اپنی افیکٹ بھی آپ اپنی مرضی سے یہاں پر جس ڈرگ ڈڈرپ کر سکتے ہیں اب یہ جو افیکٹ تھا یہ کراپ کا افیکٹ آپ اٹھائیں گے افیکٹ جس اٹھائیں گے اور جس پکچر ہے جس ویڈیو پر آپ کو یہ افیکٹ چاہیے ہوگا جس اس پہ آپ نے پیسٹ کر دینا جیسے میں نے آپ پر افیکٹ پیسٹ کیا تو آپ کو دیکھنے کو یہ مل رہا ہے کہ ایک سی اب پیچھے میں نے کیا بی لکھا ہوئے اب یہ افیکٹ اس پہ کراپ افیکٹ پڑا ہوئے اب یہ اس کو میں ایسے کر دے تو چلاتا ہوں تو دیکھیں آپ یہ سائیڈیج اس کی ہیں یہ آپ کو کراپ کی ہوئی دیکھ رہی ہیں اب اس کراپ کو ہم لوگ ڈیلیٹ کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جسٹ کراپ افیکٹ ختم ہو گیا اب یہاں پر افیکٹ یہ نہیں ہے کہ آپ نے جب سارے افیکٹ پڑھیں تو بس دھڑو دھڑی یوز کرنے جانے ہیں سب نہیں یوز کرنے آپ جس پکچر جس ویڈیو پر آپ کا افیکٹ یا ٹرائزیکشن اچھی لگ رہی ہے آپ کو جسٹ وہ یوز کر کے اپنی ویڈیو کو تھوڑا اچھا بنانے ہیں پھر جب آپ کی ویڈیو یہاں پر بن جائے تو آپ نے جسٹ ایکسپورٹ کر دینی ہے اس کو اب ایکسپورٹ کہاں سے کرنی ہے فائل میں آکے نیو پروجیکٹ اوپن پروجیکٹ سیف پروجیکٹ اب سیف پروجیکٹ یہاں پر کیوں دے رہے ہیں کہ سیف پروجیکٹ آپ نے جسٹ اس کو سیف کرنا ہے جہاں سے اگر لائٹ وگرہ چلی جاتی ہے تو آپ کا ری اوپنیا سے پروجیکٹ ہو سکے تو آپ کو یہاں پر ایکسپورٹ پروجیکٹ کا بھی آپشن دیے جائے ہیں جسٹ پوری ویڈیو بنا کے جسٹ ایکسپورٹ کر لینا ہے تو آج آپ کو میں نے ویڈیوز کو بنانے کا قریقہ بتائے جسٹ سیمپل ایڈیٹر یوز کر کے آپ کو میں نے بتائے اگر آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ میں آپ کو اور ڈیپلی بتاؤں گا کہ یہ آپ اپنی ویڈیوز کو اور کیسے بیسٹ بنا سکتے ہیں یہ جسٹ ایک میڈیم ایک بیسک لیول تھا ایڈیٹنگ کا کہ آپ نے جسٹ مطلب کہ آپ کچھ شروع کریں جسٹی آپ فیلڈ میں ایک ادم رکھیں گے تو آپ کو خود آئیڈیاز آتے جائیں گے جسٹی آپ کو آئیڈیاز آتے جائیں گے اپنی ویڈیو کو اور اچھا بناتے جائیں گے اور اس میں چیزیں ایڈ کرتے جائیں گے اور اچھی چیزیں سیکھیں گے اور ٹرانیکشن لگائیں گے اور افیکٹ لگائیں گے اب یہ جسٹ بیسک لیول کا ایڈیٹر ہے پھر آپ تھوڑا اوپر چلے جائیں گے پھر آپ اپنی ویڈیوز بیوکل پروفیشنل طریقے سے ایڈیٹر کریں گے اب بیسک میرا مطلب یہ تھا آپ کو یہ اس ایڈیٹر کا بتانے کا جسٹی بیسک لیول ہے اگر آپ کسی کو ایڈیٹنگ کرنی نہیں آتی وہ اپنی آڈیو ریکارڈ کریں اپنی موبائل میں سمپل موبائل میں اپنی آڈیو ریکارڈ کریں ریکارڈ کر کے اپنے سسٹم میں لے کے ایڈیٹر کو اپن کریں پیسٹ کریں اور جو آڈیو میں وہ بول رہا ہے ویڈیوز اور پکچیز اٹھائیں اور یاد رہے کہ جو ویڈیوز وہ اٹھائے گا وہ کاپی ریٹ یا کاپی ریٹ لیم نہیں ہونی چاہیے وہ یوٹیوب سے نہیں اٹھانی چاہیے اگر اس نے یوٹیوب کی کانٹنٹ اٹھا کے اپنی ویڈیو میں لگا دیا تو اس کو کاپی ریٹ سٹرائک آ سکتی ہے آپ کو جو میں نے ویب سائٹ بتائی پیسابے ڈاٹ کم تو آپ یہاں سے جا کے اپنی کوئی بھی فریسٹوک میوزیک فریسٹوک ویڈیو اٹھا سکتے ہیں تو اٹھا کے آپ اپنا چینل کر سکتے ہیں اور کریئٹ کر کے آپ اپنی ویڈیو بنا سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا خوش رہی ہے آباد رہی ہے مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے تو ملتے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک کیئر گوڈ بائی